اندور کی پردیسی پورا پولس نے کرے بات خرور کے براؤن شگر کے معاملے میں ایک آروپی کو پرتابگڑ سے گرفتار کیا ہے پولس گرفت میں آئے آروپی نے بتا ہے کہ ایک بار کے ڈیلیوری میں اسے تیس ہزار روپے ملتے تھے جس میں سے سسور دامت کو پندرہ ہزار روپے دیتا تھا دیکھیں یہ جیسا کہ پتا ہے پرسوں ان ملجیموں کا ہم نے پولس ریمانڈ لیا تھا اس کے تدکال بعد ایک ٹیم اے ایس آئی سوبرام کے نیتوت میں پتا گڑ روانہ کی گئی تھی وہاں پر ہم کو جو ہے جو سندے ہی تھا گوگا گوگا اور عشاق خان جو ملا جس کو ہماری پولس پارٹی لے کر دوپیر کری ان بارہ بجے لوٹ کر تھانے پر آئی ہے اس کے بعد ہم نے عشاق اور گوگا مسلمان اس سے پوستاج کی تو پوستاج میں اس نے ان لوگوں کو مال بیچنا سوئی کار کیا اور اس کے آدھار پر ہم نے گوگا کو کل گرفتار کیا اور مانی نیالے سے اس کا پولس ریمانڈ مانگا تھا جو مانی نیالے نے ایک تاریخ کل ایک اپریل تک کا اس کا پولس ریمانڈ دیا ہے اور اس پولس ریمانڈ کے آدھار پر اس سے پوستاج کی جا رہی ہے اور اس کے بعد میں آگے جیسی بھی کاروائی اور رہے گی آپ کو اپ ڈیٹ کے جائے گا سر اس کے بیلے کور کہاں کہاں یہ بیچتے تھے ہاں عیساق نے عیساق نے پوستاج میں اتنا جروع بتایا ہے کہ یہ جو سسور اور داماد ہیں دونوں ہی ڈرگز کی کھیپ لے کے جائے کرتے تھے اور اس سے پہلے یہ تین بار ان سے ہاولہ میں مال ڈیلیور کروا چکا ہے ابھی کس کو ہاولہ میں ڈیلیوری دی گئی تھی اور پیچھے عیساق نے کن لوگوں سے مال یہ کرے کیا تھا کہاں سے مال ارینج ہوا تھا اس کی پوستاج کی جانا سیش ہے جیسے ہی اور بھی جانکاری ملے گی تو اس سمند میں بھی آپ کو افکت کرائے جائے گا یہ کیا دیتے تھے مال سپلائے کرنے کا یہ عیساق اور فگوگا کے کہنا ہے کہ اس کو تیس ہزار روپے ملتے تھے پرتیک ڈیلیوری پر اور وہ یہ سسور داماد ہیں ان کو پندرہ ہزار روپے دیا کرتا تھا